ہلو ایوریون میں ہوں جیسن روی سنیما اور ستیا کی آواز اور سمری آف سنیما میں آپ کا سواغت کرتا ہوں فرنز آج ہم شریکانت فلم کا ریویو کرنے والے ہیں جو کی حال ہی میں آپ کے نزدیکی سنیما گھروں میں ریلیز ہوئی ہے یہ ایک بیوگرافیکل فلم ہے جو شریکانت بولا ایک ویجولی ایمپیرڈ انڈرسٹلیسٹ کی لائف پہ آدھارت ہے راج کمار راؤ نے سیدارت بولا کا کردار نبایا ہے اور انہوں نے اپنے کردار کو کافی بکھو بھی سے نبایا ہے آئیے ہم آپ کو اس فلم کا ریویو بتاتے ہیں یہ فلم آندھرہ پردیش کے ایک گاؤنس جہاں شریکانت کے پیدا ہونے پر اس کے پتا دامودر بہت خوش تھے لیکن جلد ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ شریکانت اندہ ہے اس کے باوجود دامودر اور ان کی بیوی نے شریکانت کو پڑھنے اور آگے بڑھنے کا موقع دیا شریکانت ایک بریلینٹ سٹوڈن تھا اور اس کی math solving skill سب کو حیران کر دیتی ہے اور بڑے ہوتے ہوئے اندہ ہونے کے باوجود اس نے کافی challenges کا سامنا کیا اور finally science stream میں admission حاصل کیا بعد میں شریکانت کو MIT Boston میں scholarship مل جاتی ہے جہاں اس نے اپنی زندگی کے نائس اپنے دیکھے اور پورے اور انڈیا واپس آکے اس نے اپنی company Bolant industry شروع کی اور اپنے جیسے انیک لوگوں کے لیے inspiration بن گیا یہ سب انہوں نے کیسے کیا یہ دیکھنے کے لیے آپ کو فلم دیکھنی پڑے گی سینما گھروں میں اس فلم کو لکھا اور ڈریکٹ کیا ہے ڈریکٹر تشار ہیرانندانی جنہوں نے سانڈ کی آنکھ اور گرانڈ مستی جیسی فلمیں ڈریکٹ کی ہیں فلم کو produce بھی کیا ہے تشار ہیرانندانی نے اور ان کے ساتھ ندی پرمار اور ٹی سیری اب بات کی جائے فلم کے باقی کرداروں کی تو شریکانت کے love interest کا کردار آلیا فرنیچر والا جنہوں نے سواتی جو کی ہیدر آباد کی ایک medical student ہے اس کا role play کیا ہے حالانکہ ان کا screen time سکم تھا پھر بھی she has done a good job میرا ماننا یہ ہے کہ یہ فلم آلیا کی بہترین performances میں سے ایک ہے فلم میں آپ کو ساؤت کی ایکٹریس جوتی کا بھی نظر آئیں جو کی شریکانت کی godmother کا کردار نبھا رہی ہیں جو اس کو چلنا سکھاتی ہیں اور بعد میں اڑنا بھی overall یہ فلم کافی inspirational ہے پر مجھے لگتا ہے یہ زیادہ لوگ دیکھیں گے نہیں کیوں وہ میں ابھی کچھ دیر میں بتاتا ہوں پر ہاں میرا ماننا ہے کہ سبھی کو ایک بار یہ فلم دیکھنی چاہیے theater میں یا پھر OTT پہ especially جو under confident youth جس سے ان کے دماغ سے بھی I cannot do it, I will do it میں replace ہو جائے اگر فلم کے گانوں کی بات کی جائے تو قیامت سے قیامت تک فلم کے سب سے popular اور hit گانے کو remake کیا گیا ہے عدیت نارائن کی آواز میں پاپا کہتے ہیں بڑا نام کرے گا فلم میں اور بھی کچھ romantic songs ہیں عریجیت سنگھ اور سنچیت ٹنڈن کی آواز جینا سکھا دے اور تمہیں ہی اپنا مانا ہے decent ہے یہ فلم کو تشار ہیرہ نندانی نے sincerity سے direct کیا ہے پر لوگوں تک پورا emotional impact نہیں پہنچتا اور اس لئے audience میں یہ کچھ خاص impact نہیں چھوڑ کے جائے گی پرس لوگوں کو theater میں آج کے سمیے لانے کی extraordinary concept والی فلمیں چاہیے جو کی یہ نہیں ہے اس لئے اس کا box office کافی limited رہے گا box office کی بات کی جائے تو فلم جو دس میں کو 2.25 ترور سے شروع ہوئی تھی ہفتے کے end تک 17.85 ترور کی کمائی کر چکی ہے جو کی امید سے کافی کم ہے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ یہ فلم word of mouth سے پکڑے تو کی اچھی فلم ہے so well friends یہ تھا شریقاند کا review آپ کے لئے کیسا لگا یہ comments میں بتانا اگر like, subscribe اور notification bell دبائیے تو God bless you اور اگر نہیں دبائی تو please دبا دیجئے اور ہمارے efforts کو support اور encourage کیجئے review کو راج کمار راؤ کے فین دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا فلال کے لئے میں جیسن روی ودا لیتا ہوں thank you اور اپنا اور اپنے parents کا خیال رکھیں